بھارتی فوج نے اقوام متحدہ کے مبسرین اور ان کی گاڑی کو جانبوجھ کر نشانہ بنایا حملے کا مقصد پاکستان کے خلاف فالس فلیگ آپریشن کی تیاری لگتا ہے پاکستان کسی بھی بھارتی مہین جوئی کا موتوڑ جواب دے گا مستقل پاکستانی مندوب نے سیکٹری جنرل اور سلامتی کونسل کو اگاہ کر دیا پاکستان نے بھارت کی طرف سے یوئن فوجی مشن پر حملے لائن آف کنٹرول کی مسلسل خلاف ورسی اور بلا اشتیال فائرنگ کا معاملہ اقوام متحدہ کے سامنے اٹھایا ہے بھارتی حملے کی شفاف تحقیقات کا بھی مطالبہ کر دیا ہے تفصیلات کے مطابق پاکستان کی جانب سے بھارتی اشتیال انگیزی کے بارے میں اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل اور سلامتی کونسل کو ایک خط لکھا گیا دفتر خارجہ سے جاری ایک بیان کے مطابق پاکستان کی طرف سے یوئن ملٹری ابزورور گروپ کی گاڑی پر حملے کا معاملہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب نے خط کے ذریعے اٹھایا جس میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوج نے اقوام متحدہ کے مبصرین اور ان کی گاڑی کو جانبوجھ کر نشانہ بنایا حملے کا مقصد پاکستان کے خلاف فال فلیگ آپریشن کی تیاری لگتا ہے اہم پاکستان کسی بھی بھارتی مہم جوئی کا مو توڑ جواب دے گا بتایا گیا ہے کہ قوام متحدہ کو لکھے گئے خط میں بھارت کی طرف سے شہریوں کو نشانہ بنانے اور ایلو سی پر سیز فائر موہدے کی مسلسل خلاف ورزی سے بھی اگاہ کیا گیا دوسری طرف وزیراعظم نے بھی انتہا پسند موڈی سرکار کو واضح پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت نے اگر اب کسی فالس فلیگ آپریشن کی غلطی کی تو اس کا بھرپور جواب دیں گے عالمی برادری پر واضح کرنا چاہتے ہیں کہ بھارت نے غلطی کی تو مو توڑ جواب ملے گا دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ بھارت اپنے اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے فلیگ آپریشن کی کوشش کر سکتا ہے بھارت کی جانب سے ایلو سی پر یو این کی گاڑی پر فائرنگ کی مضمت کرتے ہوئے وزیراعظم نے لکھا کہ یو این گاڑی پر فائرنگ عالمی قوانین کی خلاف ورسی ہے